اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ جلالہو امالوالہو آزم شانہو و تمہ برہانہو کی حمد و سلام حضور مالک قوسر محبوب دلبر احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگمہ حدیعہ دلد و سلام ارز کرنے کے بعد تقریب سعید جمعہ المبارک آج کے سپرنور محول کے اندر میری کفتگو کا انوان ہے وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول خلق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جانی فرمائے اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے محبت سچی ہو محب باک تیار ہو تو محبوب کی بات کو ٹال دینا ناموس محبت کے خلاف ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی کی ایسی محبت ہے جس کا کوئی مثل نہیں کسی قسم کا کوئی ثانی نہیں اور ان کی عظمتوں کا تصور کرنا بھی جو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک وآلہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے کیا عزت عطا فرمائی ہے تو ایک شاعر لکھتے ہیں والفجر ہے رکسار تو شمش والفجر ہے رکسار تو وشمس جبی ہے قرآن بھی مدحہ جمال شہدی ہے ہمسر کوئی اس قامت زیبہ کا نہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب ہمارے آقا جللہ جلال ہمارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے اللہ تعالی نے ان نعمتوں میں سے ایک حضور پر جو کرم کیا رحمت کی فضل کیا وہ یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی کسی بات کو ٹالتا نہیں تھا خالق کائنات اپنے نبی کی ہر بات کو پسند فرماتا میرے نبی علیہ السلام کی ہر عدا کو پسند فرماتا اور خالق کائنات کی مرضی کے بغیر میرے نبی علیہ السلام کوئی بھی لمحہ نہیں گزارتے حضور علیہ السلام اللہ کی مرضی سے ہی کلام کرتے جو کچھ بولتے اللہ کے حکم سے ہی بولتے اور میرے نبی علیہ السلام جب دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا حضور کی دعائیں جو ہیں امت کے لیے باعث رحمت ہے ایک بہار کا سما ہے میرے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں کی امت کے لیے مشعل راہ بھی ہے امت اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے یہ کام کر سکتی ہے اور حضور کی اداوں کو حضور کی دعاوں کو اپنا کر اپنے لیے ذریعہ نجات بھی بنا سکتی ہے اور دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتی ہے خالق کائنات نے جو حضور علیہ السلام پر رحمتیں کی حضور علیہ السلام پر کرم نوازییں کی ان میں سے یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی دعا کو قبول فرماتا تو حضرت امب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمالیتا ہے محققین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا تو ایک الگ بات ہے زبان مبارک سے الفان نکالنا تو الگ بات ہے حضور علیہ السلام کا کسی چیز کی طرف ارادہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی عمل فرما دیتا اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی کرم فرما دیتا اسی طرح اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما دیتا اللہ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق تو یہودیوں کا بھی ایک عقیدہ ہے یہودی حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کچھ عمل کرتے کیا کرتے کہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر تکلف سے چھنکے مارتے کہ نبی علیہ السلام کے پاس چھنکے ماریں گے تو حضور فرمائے گے یا رحمک اللہ اللہ تجھے پر رحم فرمائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم کرنے کی دعا کرنے کی بجائے حضور فرماتے یا حدیقم اللہ اللہ تجھے حدیق فرمائے اب یہاں پہ بھی یہ قابل غربات ہے کہ حضور کی صداقت دیکھئے حضور کی سچائی دیکھئے کہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی زبان سے بات نکل جانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی فرما دینا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہودیوں کا یہ نظریہ ہے تو ہم تو حضور کے غلام ہیں ہمیں بھی کوئی ایسا اپنا انداز رکھنا چاہیے طریقہ کا رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ حضور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے حضور دعا دی اور کس طرح دی یا حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو دعائیں مانگی ہیں ہم بھی وہی بولی جو ہے حضور علیہ السلام کی بولیں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کے امتی جو ہیں یہ میری بارگاہ میں دعائیں مانگے اس انداز میں مانگے جس طرح میرے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی یعنی کہ حضور کی ادا کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے تو یہودیوں کا ایک طریقہ تھا لیکن اسلام نے ایک طریقہ دیا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے اصول یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا دعا دینے کے لیے فرمایا کہ جب کوئی بندہ چھینک مارتا ہے تو اس وقت کہتا ہے الحمدللہ تو سننے والا جو ہے وہ کہتا ہے یا رحمک اللہ لیکن جو چھینک مارنے والا اس کے جواب میں سن کر اس کا جواب دیتا ہے یا گفر اللہ لنا والاکم یہ بھی پڑھ سکتا ہے اور یا حدیقم اللہ ویسلیہ بالاکم بھی پڑھ سکتا ہے اب اسلام نے اس کے اندر یہ ہمیں قاعدہ ایک قانون دے دیا کہ تم دوسرے مسلمان کی چھینک پر بھی اس کو دعا دو کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے اگر کوئی بندہ چھینک کے اوپر اس کو جواب دیتا ہے تو اس کا میں نہ دیکھی یا رحمک اللہ اللہ تجھے برحم فرمائے یا حدیقم اللہ اللہ تجھے حدایت دے تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے دعاوں کا ایک سلسلہ چلایا اور جو بندہ اس دعا کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے حدایت بھی عطا فرما دیتا ہے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک ہمارے لیے ایک مشہ لے رہا ہے تو حضور علیہ السلام دعا کو بڑا پسند فرماتے ہیں اور حضور نے لے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دعا کا اختیار دیا اور ہر ایک نے مانگی میں نے دعا نہیں مانگی عرد کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارکہ میں مانگوں ہوں عرد کی یا رسول اللہ وہ کیا دعا مانگیں گے تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی بارکہ میں دعا مانگوں گا اپنے امت کے معاملے میں اور اللہ میری دعا کو اس طرح قبول فرمائے گا اللہ میری امت ساری امت کی بکشے فرما دے گا یہ ایک نبی کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے مطلق ہمیں یہ بات بتائی اور یہ بھی یہ سکایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ جب تم آزان سنو اس کے بعد تم میرے وسیلے کی دعا کرو وسیلے کی دلیل جو ہے قرآن سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بھی عطا کرنا ہے مقام محمود پھر بھی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں دعا کرو جو بندہ دعا کرے گا حضور فرماتے ہیں اس کو بازو سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا یہاں پہ دعا ایک تو دعا سے آزی آتی ہے دوسرا دعا عباد کا مغز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں جو کہ دعا مانگتا ہے اللہ کو حیاء آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خالی ہاتھوں کو واپس اٹھائے اللہ تعالیٰ تو چاہتی گی ہے دعا اور حضور علیہ السلام ہم ہمیں دعاوں کی طرف لے کے آ رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میری طرح تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعایں مانگنا کہ اگر میرے طریقے پر تم دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ایک بڑھیا تھی جو محسوس نبیوی شریف کی صفائی کر دی تھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے حضرت ابو حریر وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں وہ مسجد کی صفائی کرتی تو کچھ دنوں کچھ دن تاکر نبی علیہ السلام نے اس عورت کو نہ دیکھا اس بڑی مائی کو نہ دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ کہاں ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ وہ تو وفات پا گئی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا میں اس کی نماز جنازہ پڑھتا تو حضور علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا مجھے اب اس کی قبر پر لے چلو نبی علیہ السلام اس کی قبر پر گئے اور جھا کر حضور علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاہ فرمای یہ قبریں اپنی مجھتوں پر طریقی سے بڑی ہوئی ہیں جب میں ان کی قبر پر دعا کرتا ہوں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس طریقیوں کو دور فرما کے نور العلا نور کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں بے شمار سبق دیئے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ میرے امتیوں یاد رکھنا یہ عمل مسجد کو صاف کرنا حلکانہ سمجھنا کیونکہ وہ بڑیہ اللہ کے گھر کو صاف کر رہی ہے اور جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے میں اس کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہوں تو ہمیں اس طرح کی یہ عمل بنانے چاہیے کیونکہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نہ تو دولت سے کامیابی ہے نہ مال سے کامیابی ہے حضور علیہ السلام ہمیں سکھانا جا رہے ہیں کہ سن لو جس کو تم لوگ کم تر سمجھتے وہ کم تر نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں وہ کم تر نہیں ہے کیونکہ اس کی تو شان ہی بے شمار ہے کیونکہ اللہ تبارک وآلہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی اور اس کا عزاز اور قیامت تک کریے میں نے سبق چھوڑ دیا جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں اس کو امام والانبیاء پسند فرما لیتے ہیں تو دعا پانے سے مسجد کے خادم کو فائدہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک اب حضور علیہ السلام کی دعا کی تاثیر اللہ اکبر وہ تو بیانی نہیں ہو سکتے وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام لے گئے تو اکثر اوقات جو ہے نا ان کی جو والدہ ان کے ساتھ شکوا کرتی کہ تم نے کیا کر لیا کلمہ پڑھ لیا تم نے اباو اجداد کے جو دین کو اس کو چھوڑ دیا ایک دن انہوں نے کافی کافی اسرار کیا اور سکتی کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگم ایک دن عرضکاری دی اکھوں میں آسی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ ہوا کیا عرض کیا یہ معاملہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کر گئے اور جھا کر نبی علیہ السلام نے ابھی دعا مانگنے کے بعد ہاتھ جو ہے اپنے موہ پہ نہیں پھیرے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے گئے اور جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جب وہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے ماں نے آواز دی اور میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی باقی کیوں گئے وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے باقی گیا ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا میں گر زیادہ جلدی پہنچتا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کی دعا جلدی پہنچتی ہے جب حضور علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گر جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا قبول فرما کر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو دولت ایمان عطا فرما دیا یہ حضور علیہ السلام کا انداز ہے دعائیں کرنا دعائیں کرنا ہمیں بھی ہر وقت دعائیں ہی کرنا چاہیے حضور پسند فرماتے تھے دیکھئے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عویس کرنی کے پاس نہیں گئے اور میرے مصطفیٰ جہندر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشوہد فرمایا عمر عویس کے پاس جانا اور اس سے جا کے عمد کے لیے دعا کروانا یہاں پہ ایک قابلِ غور بات ہے کہ کملی والے محبوب دو ایسی شخصیتیں ہیں جن کی مثل ہی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام بھیج رہی ہیں اے عمر تم اور علی دونوں جانا اور جا کر دعا کروانا یہ جببہ بھی حضور نے عطا کیا تو یہ دعا کس لیے عمد کے لیے دعا حضور علیہ السلام عمد کے لیے دعا کو پسند فرماتے آج ہم بھی اپنا بھلا چاہتے ہیں تو حضور کی عمد کے لیے دعا کریں حضور کی عمد کے لیے کچھ اقدامات کریں کملی والے محبوب کی دعا لگ جائے گی کملی والے محبوب کی ہمیں دعا لگ جائے گی جب حضور کی دعا لگ گی تو ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ تنہ ام امارہ بنت قاب رضی اللہ عنہ ان کی دینی خدمات بھی پیش پیش ہیں صحابیات میں سے یہ ایک ایسی صحابیہ ہے کہ جن کا پورا خاندان جو ہے غزوہ احد میں شریک ہوا اور ان کا بیٹا بھی دونوں بیٹے بھی خامد بھی خود بھی یہ شریک ہوئیں ان کا بڑا مقام ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کچھ چادریں آئیں ان میں سے ایک چادر بڑی قیمتی چادر تھی تو حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ انہوں نے سب کو یہ دے رہے ہیں توفے بیج رہے ہیں ایک چادر جو بڑی قیمتی تھی تو ایک صحابی نے ارض کی کہ اے امیر المومنین یہ چادر جو ہے نا یہ اپنی بہو کے لیے صفیہ کے لیے رکھ لو تو آپ نے فرمایا نہیں ان کے لیے نہیں یہ چادر بیج دی حضرت عمر عمرہ رضی اللہ عنہ کو ارض کی آپ نے ان کو کیوں بیجی ہے تو وہ کہنے لگے میں نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا اہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نے دائیں بائیں جس طرح بھی توجہ کی ام امارہ کو دیکھا وہ میرا دفعہ کرتی تھی اور کفار سے لڑ رہی تھی اور کملی والے محبوب علیہ السلام کو اتنا پساند آیا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے شوہر اور بیٹوں کی طریفیں بھی کی اور ان کو دعاوں سے نوازا تو نبی علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تم سب گھر والوں کو برکتیں بھی دے اور رحمتیں بھی عطا فرما دے تو حضرت ام امارہ نے اس موقع کو غریمت جانتے ہوئے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتی ہوں کہ کل قیمت کے دن اللہ تبارک وطالہ جب جنت میں داخل کرے مجھے بھی آپ کی رفاقت عطا فرمائے اور آپ ہی کے ساتھ مجھے جگہ ملے جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک وطالہ کہ کی بارک میں یا اللہ ام امارہ پر کوئی مسئبت نہ آئے اور اسی کسی چیز کی پرواہ نہ ہو کہتے ہیں کہ دورے دورے صدیقی میں جب وہ مسیلمہ قذاب نے جوٹھے سرکوبی نے جوٹھے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو لشکر روانہ ہوا تو آپ اپنے بیٹے سمیت حضرت عبداللہ کے ہمرا تشریف لائیں اور دورانے جنگ وہ لڑ رہی تھی کفار کے ساتھ لڑتی 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 کیا ہوا ان کا ہاتھ ایک مفلوج ہو گیا جب مفلوج ہو گیا تو تلواروں اور نیزوں کے زخم حضرت ام ام امارہ کے جسم پر بارہ زخم لگے تو جسم سے خون نکل رہا تھا خون سے لطپت تھی لیکن اتنا مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام حضور کی دعا کی برکت اتنی ملی رحمت اتنی ملی اور اتنا فائدہ ہوا حضرت ام ام امارہ جس کسی صحابی کو اپنا وہ مفلوج شدہ جو ہاتھ تھا کسی کو لگاتی اللہ اس کو بھی شفاعت فرما دیتا تھا یہ کملی والے محبوب کی دعا کی تاثیر تھی حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کی اندر جس جس نے بھی جس جس انداز میں دعا کروائی حضور نے دعا کی اللہ نے اسی طرح پوری فرما دیتا اور حضرت انصر رضی اللہ تعالی ان کی والدہ ام سلیم نے دعا کروائی تو حضور نے برکت کے لئے دعا کی تو کہتے ہیں کہ ایک سو تیس بچے ہوئے ان کی ولاد میں سے یعنی وہ دادے وہ کہتے ہیں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ سب ملا کر ان کی زندگی کی اندر مال اللہ نے اتنا دیا اس قدر دیا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا اتنا مال یہ مصطفیٰ کی دعا کا اثر ہے اور مصطفیٰ کی دعا کا ملتی ہے جب بندہ مصطفیٰ کے پسندیدہ عمل بناتا ہے مصطفیٰ کی پسندیدہ کام کرتا ہے حضور کی امت سے پیار کرتا ہے اور پورا یقین رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا مقام ادا فرماتے ہیں اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ یمن کے کچھ لوگوں نے کعبات اللہ کے مقابلے میں ایک یمنی کعبات بنایا تو یہ انہوں نے ایک گنونی شرارت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت سیدنا جرائر بن عبداللہ کو حکم دیا وہ جائے اور اس ففتنہ کو ختم کرے تو انہوں نے اس مارکے کے لیے ایک سو پچاس قریشی گوڑے سوار دستہ اکتیار کیا مگر انہیں یہ پریشانی تھی کہ وہ گوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تھے یعنی کہ گوڑے کے اوپر وہ گر جاتے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کمزوری اور اس کم طریقہ تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا وہ صحابی کہتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں ارض کی تو حضور علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا گوڑے سے گرنے نہ دینا اور اسے حضایت بھی دینا اسے ایسا بنا دی یہ خود بھی حضایت جافتہ ہو جائے اور دوسروں کو بھی حضایت عطا فرما دے نبی علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو قیامت اپنی پوری زندگی جتنی میں نے گزاری ہے پوری زندگی کی اندر میں پھر گوڑے سے نہیں گزرا گرا اللہ تبارک وطالعہ کے کرم اور فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت دی کہ میں ساری زندگی گوڑے پہ اوپر چلتا رہا اللہ تعالیٰ نے مجھے گرنے نہیں دیا ثابت قدم رکھ دیا یہ مصطفیٰ جاندرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے اور نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کو پسند فرماتے ہیں جو کوئی دعا کرتا ہے اور ہمارا یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا دیتے ہیں تو بندے کو اتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا دنیا کی دنیا کی کوئی چیز اتنی تیز نہیں ہے جتنی میرے مصطفیٰ کی دعا کی قبولیت تیز ہے یہ امت کے لیے ایک بہار ہے یہ امت کے لیے ایک توفہ ہے یہ امت کے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہے کہ امت دعا کرے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ یہ نمازیں کصوف پڑی اور موسم کی تبدیلی کے لیے اپنے ہاتھ اٹھے کر کے بھی دعا مانگی میرے نبی علیہ السلام ممبر شریف پر ہوتے لوگ کہتے یا رسول اللہ بارش کیجئے حضور اتر دے تو اتر کر جا محج نبی سے ابھی نیچے نہیں آتے تھے تو ممبر پر اتر کر نیچے نہیں آتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسماء سے بارش شروع ہو جاتی یعنی کہ حضور علیہ السلام کی دعا کا اس قدر جو اثر تھا کہا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک سکشیت تھا جن کی نبی علیہ السلام کے ساتھ دوری نسبت ہے ایک تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس یعنی کہ حضور کے چچا ذات بائی تھے اور دوسرا نبی علیہ السلام ان کے خالو تھے یعنی کہ حضرت ام فضل یہ حضرت ام المومنین حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری روحانی ماں حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن ہیں ان کے بیٹے یعنی کہ اس لحاظ سے حضور خالو بھی لگتی ہیں اور ان کے چچا ذات بائی بھی لگتی ہیں ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے کئی مرتبہ پنے خالا کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ رات گزاری حضور کی نماز کا مشاہدہ کرتے کوئی سیکھتے رہتے تھے ایک دن یوں ہوا کہ نبی علیہ السلام بیتل کھول آگے تو حضور علیہ السلام جب باہر نکلے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے حضور کے لیے پانی پیش کیا وضو کرنے کے لیے تو حضور علیہ السلام نے جب پانی دیکھا تو پوچھا من ودا حاضر یہ برطل کس نے رکھا ہے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس ہے تو حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم فقہ ہو فی الدین نبی علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ یہ عبداللہ بن عباس کو ایک فقی عالم دین بنا دے تو کہا جاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس دعا کی برکت کی وجہ سے قرآن پاک کی تفسیر کی اور تفسیر لکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تو دیکھئے کائنات کی اندر حضرت عبداللہ بن عباس کی بڑی مدلل تفسیر ہے تفسیر ابن عباس اور کہا جاتا ہے کہ تظیم پر دعا بھی مل جاتی ہے میرے نبی علیہ السلام تظیم پر بھی دعا دیتے قدمت گزاری پر تو دعا دیتے تظیم پر بھی دعا دیتے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں نماز پر ادا فرما رہے تھے تو انہوں نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی کس نے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس نے جب نماز شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کر دیا برابر کھڑا کر دیا اب مقدری ایک ہو تو امام کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ بھی حصول ہے کہ امام کی ایڑیوں کے آگے نہیں نکل سکتا امام کی ایڑیوں کے پیچھے رہے گا بالکل ساتھ تو امام کی ایڑی آگے ہوں گی ابن عباس فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ تو حکم پورا کیا تو حضور علیہ السلام کی ایڑیوں مبارکوں کے برابر اپنے ہوا پھر مگر واپس ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد میری طرح متوجہ ہو گئے ارشاہ فرمایا ابن عباس تمہیں کیا میں تمہیں برابر کھڑا کرتا ہوں اور تم پیچھے اٹھ جاتے ہو ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اللہ پاک نے آپ کو اپنا محبوب بنایا آپ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اللہ نے بلاندشانے عطا فرمائی ہوں کسی کی کیا مجال ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو سکے نماز پڑے کوئی آپ کے برابر ہو تو نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند آئی تو حضور علیہ السلام نے دعا دی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اللہ اس کے علم میں اور فہم میں اضافہ عطا فرما جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فروق تو ویسے بھی شینہ شینہ روشن والے شخص تھے لیکن اگر کسی معاملے میں رائے لینی ہوتی تو رائے قبول کرتے تو حضرت عبداللہ بن عباس کی قبول کرتے کسی نے تو جبانہ انداز میں ارض کی امیر المومنین آپ ایک جنگ بندے سے نوجوان سے رائے اس کی پسند کرتے ہیں اور بڑوں کی پسند نہیں کرتے تو آپ نے فرما اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا دی ہے اب جس کو میرے آقا دعا دے دیں تو پھر بتائیں پھر وہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا عقیتہ کیا ہے اب میں آخری بات آپ کے سب کرنا چاہتا ہوں یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے جو بندہ حکمرانوں کے لیے بھی یہ معاملہ ہے اور جو جو بندہ کسی عوضے پر فائز ہے وہ یہ باتیں سمجھ لیں اور ذہن میں رکھ لیں اگر کوئی بندہ اس کے ذمہ کوئی بھی کام ہے خواہ و سرکاری ہو غیر سرکاری ہو انتظامی ہو یا تعلیمی ہو عدالتی ہو دفاعی ہو گریلو ہو کاروباری ہو اگر وہ اپنے مطاحتوں سے انصاف اور حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی خیرخی کرتا ہے تو اس پر ظلم نہیں کرتا تو اس کے لیے خوش نصیبی ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے اس کے لیے دعا دی ہے اور جو کوئی بندہ اپنی ریایہ پر ظلم کرتا ہے اور جو بندہ اپنے عدالتی کا معاملات میں کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا نہیں دی یہ بھی بات سن لیجئے کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمان بن شماسہ رحمت اللہ ہی تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام دنیا سے پڑھتا فرمانے کے بعد حضرت عمل مومنین حضرت سیدہ تنا انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو میں نے کہا کہ میں مصر سے آیا ہوں تو انہوں نے پوچھا درانے جہاد کس کام کے لیے آئے ہو میں نے اپنا مسئلہ عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے سپاسلار کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا تھا تو درانے جہاد تو میں نے عرض کی کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے وہ ہماری ذریعت کو پورا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی علیہ السلام نے اکثر اوقات اپنے میرے حجرے میں آ کر یہ دعائیں دی ہے اے اللہ جسے میری امت کے کسی معاملے کی ذمہ داری دے میری امت کے کسی معاملے کی ذمہ داری دے جس بندے کو تو وہ امت کو شفقت میں ڈالے تو اس پر سکتی فرمائے تو اسے مشکل میں ڈال دے اور جسے میری امت کی کوئی ذمہ داری دے وہ اس پر نرمی کرے اور اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھے سکتی نہ کرے تو یا اللہ اس کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ رکھ لے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی میرے مصطفیٰ کی دعا ہے کہ جو بندہ دوسری اپنے متحد لوگوں پر نرمی کرتے ہیں تو کملی والے محبوب کی دعا ہے کہ اللہ اس پر تو بھی نرمی کر جو اپنے متحد لوگوں پر سکتی کرتے ہیں تو فرمایا اللہ تو اس پر بھی سکتی کر یہ کملی والے محبوب کی دعاوں کا اثر ہے اور صحابہ مانتے رہے ہیں اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے کہ امام الانبیاء نے فرمایا جس مسلمان کو عہدہ ملا پھر اس نے عدل و انصاف قائم کیا اور نرمی اکتیار کی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگے میں وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا اور بندگان خدا میں اس کو خوش نصیبی ملے گی وہ کامیاب اور کامرانی اخت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائیں گے اب آخری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک امت کو جامعہ دعا دی ہے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ایک بہترین بہترین حضور علیہ السلام نے ایک بہار والا معاملہ رکھا اپنی امت کے لیے ایک بہترین حضور علیہ السلام نے سینے کو ٹھنڈ ڈالنے والا معاملہ رکھا کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ہر طرف بٹکا ہوگا لیکن وہ میری اس حدیث کو سنے گا اس کے قریجے میں تھنڈ پڑ جائے گی اگر وہ عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا حضور کی ایک حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے اللہ اس بندے کو ترو تازہ رکھے جو میری بات سن کر دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اب بھی حضور کی دعا لگ سکتی ہے کہ ہم کسی کی غیبت کرنا چھوڑیں ہم تانہ حضنی کا چھوڑ دیں ہم کسی کی چگلی کرنا چھوڑ دیں ہم بری باتوں سے چھوڑ دیں ہم جوٹ چھوڑ دیں صرف ایک ہی کام اپنائیں وہ کیا کام ہے وہ میرے مصطفیٰ جاندر احمد کی بولی ہے میرے مصطفیٰ کی باتیں ہیں حضور کے احکامات ہیں حضور کی شریعت کی باتیں ہیں حضور کی زندگی کی باتیں ہیں حضور کی سیرت کی باتیں ہیں میرے کملی والے محبوب کی ساری زندگی کا طریقہ کار ہے جو یہ بیان کرے گا حضور فرماتے ہیں میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو خوشحال رکھے بھائی یہاں پہ نہ کسی تویز کی ضرورت ہے ضرورت ہے تو صرف ہمیں سکون کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن سکون سے زندگی گزار رہے ہیں کچھ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سکون کی زندگی نہیں گزار رہے آخر وجہ کیا ہے وہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ گئے اور یہ کیا ہے کہ یہ طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لے یار بندے کو سکون اور برکت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے ہر بندہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے کل قیمت کے دن بھی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا جنت میں بھی جائے گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا ملے گی جو میرے مصطفیٰ کی بولی کو دوسری دوسروں تک پہنچائے گا جو جس محفل میں بیٹھے گا اس کی زبان پہ کالا کالا رسول اللہ کی بات آئے گی وہ جس جگہ پہ بیٹھے گا حضور کی اداوں کی بات آئے گی حضور کے طریقے کی بات آئے گی حضور کے سنت کی بات آئے گی حضور علیہ السلام کے عمل کی بات آئے گی حضور کے وصف کی بات آئے گی حضور کی صفت کی بات آئے گی وہ ہر وقت جہی کہے گا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجائے اختلافات کرنے کے بجائے لڑائی جگڑا کرنے سے بجائے غزبتے کرنے سے اپنی زبان پر درود مصطفیٰ ہو دوسروں تک باتیں پہنچائے جو گلد کرے اسے بتایا جائے سمجھایا جائے اس نہ کی جائے کہ بھائی تو چھوڑ دے کیونکہ ہمارے نبی کی یہ تربیت نہیں ہے ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے ہمارے نبی نے یہ سکھایا یہ نہیں سکھایا جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے خوش آدھ رکھے اللہ اس کے چیروں کو تر و تازہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اسے تر و تازہ رکھے اس کو خوش رکھے تو جس کو حضور علیہ السلام دعا فرما دیں جس کے لیے پھر اس کو غم آ نہیں سکتا اور جس کو غم نہیں آ سکتا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین